اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ہنگامی میڈیا ٹاک کے حوالے سے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو بلٹ پروف اور سیکیورٹی گاڑیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا میں ضروری سمجھتا ہوں دو ایسپیکٹس آپ کو بتانے ضروری ہیں ایک جو موجودہ صورتحال ہے خیبر پختونخواہ حکومت کی سیکیورٹی گاڑیوں کے حوالے سے کہ ہم کس قسم کی سیکیورٹی بہیکلز میں ہماری صوبائی حکومت وزیراعلا اور گورنر صاحب جو ہے اس کو یوز کریں اور دوسری جو اس سمری کی بات ہے اس کی بھی وضاحت میں دوں گا موجودہ صوبائی حکومت میں گورنر خیبر پختونخواہ اور وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے زیر استعمال جو سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں وہ دس سال سے زیادہ پرانی ہے یعنی ہماری سابقہ جو صوبائی حکومت ہے اس میں بھی نہیں خریدی گئی اور موجودہ صوبائی حکومت میں بھی نہیں بلکہ اے ان پی کے دور حکومت میں یہ گاڑیاں خریدی گئیں جو ابھی تک زیر استعمال ہے ان گاڑیوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے وہ سیکیورٹی کے قابل نہیں ہے انتہائی مخدوش حالت میں ہے لیکن ہماری جو وزیراعظم عمران خان کی اور تحریک انصاف کا جو منشور ہے جس کے تحت ہم نے کفایت شعاری کو فروغ دیا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ سابقہ حکومت میں نہ موجودہ حکومت میں کوئی سیکیورٹی وہیکلز خریدی حالانکہ گاڑیوں کی حالت ان کی وارنٹی اور گارنٹی ان کی ختم ہو چکی ہے تو یہ موجودہ صورتحال ہے جو این پی کے دور حکومت میں جو گاڑیا خریدی گئی تھی وہ ابھی تک زیر استعمال ہے دوسری بات جو اس سمری کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک پروپوزل آئی تھی کہ گاڑیوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے سیکیورٹی کے قابل نہیں ہے ان کے شیشے ٹوٹے ہوئے وہ چلنے پرنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نہ ہم نے پچھلی حکومت میں گاڑیا خریدی نہ ہم موجودہ حکومت میں گاڑیا خرید رہے ہیں بجٹ کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہماری کفایت شعاری کا ایجنڈا ہے جو آسٹیریٹی میجرز ہیں وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے تحت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سمری منظور نہیں کی یہ فائل ہو چکی ہے یہ وزیراعلا کے ٹیبل تک بھی نہیں پہنچ چکی لیکن ایک پرانی فائل کو پرانی سمری کو میڈیا میں سامنے لائے جا رہا ہے کہ یہ تیاری ہے اور یہ منظوری دے دی گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اس بات پر مکمل طور پر کنونس ہیں کہ ہم نے کفایت شعاری کا دھامن نہیں چھوڑنا ہم نے وزیراعظم عمران خان کے ایجنڈا کے تحت ان کے ویجن کے تحت ہم اپنی حکومت کو آگے لے کر چل رہے ہیں ابھی جو موجودہ گاڑیاں ہیں جو لینڈ روورز ہیں یا جو سیکیورٹی وییکلز ہیں جن میں اگر ہمارے ہائیلی رسپیکٹیبل گیسٹ آتے ہیں جن میں وزیراعظم اور صدر مملکت آتے ہیں وہ بھی انہی پرانی گاڑیوں میں یہاں پہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سمری آلریڈی جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے یہ نامنظور ہو چکی ہے بلکہ یہ وزیراعظم خیبر پختونخواہ محمود خان کے ٹیبل تک بھی نہیں پہنچی اس سے پہلے ہی یہ سمری جو ہے وہ روک دی گئی یہ پروپوزل روک دیا گیا تو یہ وضاحت دینا ضروری ہے اس کو پولٹیسائز نہ کیا جائے خیبر پختونخواہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ہر صورت کی فائد شاری کا دامن نہیں چھوڑنا ہم نے عمران خان کے ویجن کے تحت اپنے اخراجات میں کئی گناہ کمی ہم لے کر آئے اور ہم مزید بھی اسی ایجنڈے پر قائم ہیں آپ سب کا بہت شکریہ